اسلام علیکم دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ورڈ سیپ اپ ڈیٹ نہیں کیے تو ابھی کریں کیونکہ اس اپ ڈیٹ میں ورڈ سیپ کا ایک کمال کا فیچر آیا ہے ایم یا صرف فریدی یو آر واشنگ می آن دی ملٹی موڈ دوستو ورڈ سیپ ٹیم نے تقریباً دو تین مہینے پہلے کہا تھا کہ اس اپ ڈیٹ میں ہم ایک ایسا فیچر لائیں گے جو پرائیویسی کو اور بھی سٹرونگ کرے گا تو یہ اپ ڈیٹ تقریباً ایک مہینے پہلے پہلے بیٹا ورڈ میں انہوں نے لنچ کیا اور ابھی تقریباً سارے ورڈ سیپ میں لنچ ہوا ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس یہ اپ ڈیٹ نہیں آرہا تو آپ لوگ سب سے پہلے گوگل پلے سٹور میں جائیے وہاں پہ ورڈ سیپ پہ کلک کریں اور وہاں پہ آپ لوگ کے سامنے اپ ڈیٹ آ جائے گا اس اپ ڈیٹ پہ کلک کریں تو اپ ڈیٹ ڈاؤنوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد انسٹال ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا ورڈ سیپ نیو اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ لوگ یہ اپ ڈیٹ یوز کر سکتے ہیں اس اپ ڈیٹ کا نام ہے ویوز ونس اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں کسی کو تصویر بیجوں یا ویڈیو بیجوں وہ آگے کسی کو پورورڈ نہ کریں اور وہ دوبارہ وہ تصویر نہ دیکھیں تو اگزیٹ ڈی اس ویو ونس فیچرز میں یہ ہوتا ہے اب کسی کو بھی تصویر بیجو کسی کو بھی ویڈیو بیجو اس فیچر کے ترو وہ نہ دوبارہ دیکھ سکے گا اور نہ وہ کسی کو سنٹ پورورڈ کر سکے گا ایک دفعہ ویوز کے بعد وہ ہمیشہ کیلئے وینش ہو جائے گا ڈسپیر ہو جائے گا دوبارہ پھر سکرین پہ نہیں آئے گا تو چلتے ہیں سکرین کی طرف یہ فیچر کس طرح کام کرتا ہے ابھی میں آپ لوگوں دکھاؤں گا اور یہ میرا فرینڈ ہے ابھی میں اس کو ایک تصویر سنٹ کروں گا اس فیچر کے ترو کہ اس کو کس طرح جاتا ہے ابھی میں گیلی میں آ گیا اور میں نے ایک تصویر لے لیا اور یہ تصویر آ گیا گائز یہاں پہ آپ لوگ سنٹ کے پاس ہی ایک چوٹا آئیکن نظر آ رہا ہے جس میں ون لکھا ہو گا ہے اور ایک سرکل ہے تو بیسکلی یہی وہ فیچرز ہیں آپ لوگ جیسے تصویر کوئی بھی پکچر اور ویڈیو سیلٹ کرو گے اس کے بعد اس کو پریس کرو گے تو جیسے پریس کرو گے آ جائے گا فوٹو سیٹ ٹو بیو ونس اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اگر کچھ لکھ نہ ہوتا ہے کیپشن ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ کرو اور اگر ڈائریک بیجن ہے تو سنٹ کے بٹن پر کلک کرو گے تو یہ ابھی سنٹ ہو گئے یہ ایسے فورمیٹ کے آپ لوگ کے پاس نظر آئے گا تو اس کا انٹر فیس ایسا ہوگا اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے اور اوپن کر دیا ہے ابھی وہ نہ کسی کو سنٹ کر سکے گا اور نہ دوبارہ وہ دیکھ سکتا ہے دو گائیز آپ لوگ جس کو بھی تصویر یا ویڈیو سنٹ کرو گے تو اس کے پاس ایسے فورمیٹ میں آئے گا تو وہ ایک دفعہ اس پہ جیسے ہی کلک کرے گا اس کو نظر آئے گا اور جب اس کو بیک جب بیک جائے گا اور دوبارہ اس پہ کلک کرے گا تو یہ اوپن نہیں ہوگا اور جب اس کو سلٹ کرے گا اور وہ دوسروں کو فارورڈ کرنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا اوپر آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کوئی ایرو نہیں ہے فارورڈ کا یہ آپ لوگ ڈیلیٹ سکتے ہو اور ڈیلیٹ کر سکتے ہو یا اس میں اس کو کچھ لکھ سکتے ہو اور اگر ہم کسی اور پہ کلک کرے ہیں فور ایکزمپل اس پہ ہم نے کلک کر دیا یہ آپ لوگ کو ایرو نظر آ رہا ہے تو یہ فارورڈ ہو سکتا ہے اور یہ فارورڈ نہیں ہو سکتا تو یہی نیو اپ ڈیٹ میں یہی فیچرز تھا اور جو کہ ایک پرائیویسی کے لئے اچھا ہے لیکن میرے خیال میں پھر بھی فل پرائیویسی نہیں ہے یہ اس لئے کہ اگر کوئی اس کو ایک دفعہ بھی کولے تو اس کا سکرین شاٹ لے سکتا ہے جب تک ویٹس اپ والے سکرین شاٹ بن نہیں کریں گے یا سکرین ریکارڈنگ تو ہم اس کو فل پرائیویسی نہیں کر سکتے ہوئیور یہ ایک اچھا سٹپ ہے اور یہ ایک ایک اچھا سٹپ ہے تو گائز سبسکرائب می چینل فور دی نیو اپ ڈیٹس نیو انفارمیشن تو جب بھی نیو انفارمیشن نیو اپ ڈیٹ آئے گے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا